اسلام علیکم جہاں میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ دلیشیس ریسپیز تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بیکٹ چیکن رولز تو چلیے اس ریسپی کو بنانا ہم شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو مجھے اس کے لئے انگریڈینٹس چاہیے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دیتی ہوں بیکٹ چیکن رولز کے لئے میں نے لیا ہے اول پرفیس فلور سالٹ شگر جیسٹ ایک آئل فور فلنگ آئل آنینز مینسٹ چیکن گرین کیپسیکم سالٹ کشمیری ریڈ چلی ٹرمک پاوڈر پپریکا پاوڈر کیومن اوریگینو بلیک پیپر سیشون ساوس ریڈ چلی ساوس گرین چلی ساوس ملک موسی ٹیلیلہ اینڈ چیدر چیز تو ہمارا پہلا سٹیپ ہمیں رولز بنانے کے لئے دو تیار کرنا ہے تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں میں ہم ڈالیں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیجئے گا شوگر ایک چمچ ییسٹ ایک چمچ اب ہم اسے مکس کریں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا ون ٹیبل سپون اوئل اور میں نے اس کے لئے لیا ہے دو سو ایمیل گرم دود تو اب ہم اس کا ایک سوپٹ ڈو تیار کریں گے اب ہم اسے کور کریں گے کور کرنے کے بعد میں اسے تین گھنٹے کے لئے کسی گرم جگہ پر ریسٹ کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ آج ڈھنڈ ہے اور اس میں ییسٹ ہے گرم جگہ پر رکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ فول جائے گا تو تب تک ہم اس کے لئے فلنگ تیار کریں گے میں لے رہی ہوں مسترڈ آئل اس میں ہم ڈالیں گے آنینز آنینز کو ہم سوٹے کریں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مینز چکن چکن جب وائٹ ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم اسے ڈکن لگا کہ تین سے چار منٹ کے لئے یک پکائیں گے تو اب میں ڈالوں گے اس میں گرین کیپسکم فلنگ کے لئے آپ کو جو بھی ویجیز پسندو آپ وائٹ کر سکتے ہو تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لیجیے گا ریڈ چلیز ٹرمریک پپریکا پوڈر کیومن اوریگینو بلیک پیپر سیشون ساوس ریڈ چلی ساوس اینڈ گرین چلی ساوس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ دودھ ڈالیں گے اب ڈالیں گے ہم اس میں آدھا کپ موزیریلا چیز اور ایک سلائس چیڈر چیز موسیقی 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 تو لیجی اسے کے ساتھ ہماری فیلنگ ہو گئی ہے تیار اب چل دی ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ پہ موسیقی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہو کی جو ہمارا ڈو تھا وہ ڈبل سائز میں پھول گیا ہے موسیقی 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 اوہن کو میں نے پری ہیٹ پہ رکھ دیا ہے تو اب ہم انہیں بیٹ کریں گے 200 دیگری پہ 25 منٹس تک تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کومن شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا کھیا رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی